سلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي باب السلات القائد بیٹھ کے پڑھنے والے کی نماز یعنی اگر کوئی شخص نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے حدث اللہ قطیبت ابن سعید ان مال ابن اروہ ان ابیہی ان آئشت رضی اللہ عنہ انہا قالت سلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی وَحُوَ شَاکِن اور آپ بیمار تھے یعنی آپ کو شکایت تھی شاکن شاکی تھے یعنی آپ کو کوئی تکلیف تھی فَسَلَّ جَالِسًا تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھ لی وَسَلَّ وَرَآَهُ قَوْمٌ قِيَامًا اور آپ کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی فَأَشَارَ عِلَيْهِمْ أَنْ أَجْلِسُ تو آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ یعنی امام اگر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو تم بھی بیٹھ جاؤ فَلَمَّنْ سَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ آپ نے جب سلام پھیڑا تو فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے اس کی پیروی کی جائے فَإِذَا رَكَا فَرْقَوْ وَإِذَا رَفَا فَرْقَوْ تو اسی طرح جب وہ رکو کرے تو رکو کرو اور جب سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ حدثنا ابو نعیمن تو آپ کو خراش آگئی آپ کا بدن چھل گیا شقہ الایمن آپ کا دائیں پہلو دائیں سائٹ سے فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَوْدُهُ تو ہم آپ کے پاس آپ کی اعادت کے لیے داخل ہوئے فَحَدَرَتِ السَّلَاةُ نَمَازُ کا وقت آگیا فَسَلَّا قَائِدًا تو آپ نے کیا کیا بیٹھ کر نماز پڑھی فَسَلَّئِنَا خُعُودًا تو ہم نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی وَقَالَا اور آپ نے فرمایا اِنَّمَا جُعْلَ الْإِمَامُ لِيُعْتَمَّ بِ کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے فَإِذَا قَبَّرَ فَكَبِّلُ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو یہ نہیں کہ ابھی نماز امام نے شروع نہیں کی اور تم پہلے سے اللہ خبر کہلو وَإِذَا رَكَعَ فَرْقَعُ جب وہ رکوع کو جائے تو رکوع کو جاؤ وَإِذَا رَفَعَ فَرْقَعُ اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ اور جب وہ سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ کہہ چکے فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ تو اس کے بعد تم ربنا ولک الحمد پڑھو اور یہ پیچھے گزر چکا ہے کہ ربنا لکلہم یا ولکلہم یا اللہم ربنا ولکلہم یعنی مختلف الفاظ ہیں اور سارے ہی آپ سے ثابت ہیں تو کوئی بھی آپ پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں اس میں جھگڑنے کی بات نہیں مثلا اگر آپ کے پاس تین سوٹ ہوں اور ان میں سے کوئی ایک پہن لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے دو ناپسند کر رہے ہیں جبکہ تینوں آپ ہی کے ہوں کسی اور کے نہ ہوں اخبرنا حسین ان عبداللہ ابن بریدہ ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ انہو سأل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حا و اخبرنا اسحاق قال اخبرنا عبدالسمد قال سمیتو ابی قال حدثنا الحسین ان ابی بریدہ تا قال حدثنی عمران ابن الحسین و کان مبسورا عمران بن حسین جو تھے ان کو بواسیر کی پائلز کی بیماری تھی قال سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انسلات الرجل قائدن کہ انسان بیٹھ کے نماز پڑھ لے تو کیسا ہے یعنی انہیں کھڑے ہونے میں شاید کوئی تکلیف ہو تو انہوں نے بیٹھ کے پڑھنے کے بارے میں پوچھا فقالا تو آپ نے فرمایا انسلہ قائمن فہوا افضل اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے وہ افضل ہے ومن صلی اللہ قائدن اور جو بیٹھ کے نماز پڑھے فلہو نصف عجر القائم تو اس کے لیے کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں آدھا عجر ہے یعنی بیٹھ کے پڑھی تو جا سکتی ہے بوقت مجبوری لیکن بہرحال بیٹھنا آدھے عجر کا باعث ہے ومن صلی اللہ نائمن اور جو لیٹ کے پڑھے فلہو نصف عجر القائد تو اس کے لیے بیٹھنے والے کی نسبت بھی پھر آدھا ہے مثلا اگر کھڑے ہونے کے نمبر سو لگائے جائیں تو بیٹھنے والے کے ففٹی اور لیٹنے والے کے 25 اب اس میں یہ ہے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف میں انسان کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے یہ ہمت نہیں ہار دینی چاہیے انکرج ایک طرح سے کیا گیا ہے اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہوگی کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ہمیں تو سواب نہ ملے تو بات یہ ہے کہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو کہ ان وقتوں سے صحیح فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تم ایسی حالت میں مبتلا ہو جائے کہ تمہارے پاس وقت ہی نہ رہے وہ نیت کا تو ایک عجر اپنی جگہ ہے جسے آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بھی نیک کام کی نیت کر لیتا اگر نہ بھی کر پائے تو ایک عجر ہے لیکن ایک شخص جو کر لیتا ہے اس کو ایک نہیں ملتا اس کو پھر دس ملتے ہیں تو اس لیے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف نیت کرتے رہنا بھی اچھا نہیں جب تک انسان اس کو کوشش سے کرنا لے اور اگر وہ کوشش سے کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو عجر بہرحال ملتا ہے اس کے مقابلے میں جس نے نہیں کیا خواہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی نہ کرے یا کم کرے کیونکہ پھر صحت اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے بلکل اسی طرح جیسے اس حدیث میں کہ جن کے پاس مال نہیں تھا آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دیا لیکن جب اس سے دوبارہ وہ آئے پھر ایک اور مشکل لے کے تو آپ نے فرمائی اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میرے پاس اس وقت وقت ہے جو مال ہے جو زندگی جوانی صحت میں اسے نہ جانے دوں اپنے ہاتھ سے کیونکہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا اس کو آپ ریپیٹ نہیں کر سکتے یہ جو چلا گیا وہ چلا گیا